موسیقی موسیقی کی بات جو کرتے ہیں تو یہ جو نئی پارٹی آج کیا منظر عام پر آ رہی ہے تو ٹیکسز تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لگانا ہی لگانا ہے ٹیکسز بغیر تو کوئی ملک چل نہیں سکتا لیکن ٹیکسز جو ہیں وہ اس حساب سے لگانے چاہیے تاکہ سب کا کام چل سکے ٹھیک ہے نا جی تو پشلی کورمنٹ نے بہت زیادہ ٹیکسز لگائے ہیں تو ہمارے ساتھ انہوں نے وعدے بھی بہت زیادہ کیے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو رلیف دیں گے لیکن ابھی تک انہوں نے رلیف تو دیا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گورمنٹ چینج ہو جائے گورمنٹ اگر یہ بھی آتی ہے تو ان کو خیال کرنا چاہیے ان کو مطلب رلیف دینا چاہیے شبہم کو بھی مطلب آپ دیکھ لیں کہ پلوٹ سے لے کے گھر تک اور گھر سے لے کے آگے پھر پارٹی کے شفٹ ہونے تک بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں تو ان کا جھولا بھی چلنا چاہیے پچھلا اقتدار جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا تھا اور اس میں جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب تھے ساگڈار انہوں نے پہلے اس چیز پہ بہت زیادہ اتنے ٹیکسز لگا دی ہیں کہ یعنی کہ غریب بندے کی جو سکر سے یہ چیزیں باہر ہو چکی ہیں یعنی کہ ڈی سی ویلیو ریٹ یا ایف بی آر ریٹ جس طرح بھی وہ بڑھاتے رہے ہیں سارا کچھ کرتے رہے ہیں یعنی کہ کافی اثر انداز ہوا ہے اس کام پہ یعنی ان کی ویسے تو نیکسٹ جو ہے انہوں نے تو جس طرح بھی بیڑا غرق کیا کیا ہی ہے لیکن نیکسٹ بھی ہماری امید ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تو پلیز ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بزنس کو یعنی کہ یہ ایک ریڈ کی ہڈی کی مانی دے اس مولے کی یعنی کہ ہم اتنا ان کو ٹرن آور دے رہے ہیں اس میں ٹیکسیز کے بعد میں تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے ہماری کہ جو بھی ہمارا آتا ہے ہماری ہم لوگوں سے رائے پوچھی جائے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کیونکہ بزنس ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارے جیسے بھائی کر رہے ہیں اب پتہ نہیں کتنے کتنے ہم لوگ تو چلے بیٹھے ہوئے ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنا کاروبار بند کر کے متبادر روزگار کی طرف چاہ چکے ہیں ہمارے جو نمائندے ہیں ہماری جو یونین ہے ان سے کوارڈینیشن کریں ان سے بیٹھ کے سٹنگ کریں ان سے مشاورت کریں اور وہ لائے عمل بنائیں جو سب کے لیے ایک رائے رکھتا ہو اور اچھا ہو اب ہماری رائے تو اب جو بھی اقتدار میں آتا ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے نون ہے چاہے وہ پیٹی ہے یہ ادر جو بھی آتی ہے لیکن ہماری ان سے یہی ہے کہ اس کاروبار کو اور کچھ لوگوں کے ایسے جو ان کے گھروں کے جو چراغ ہیں جو چل رہے ہیں دیئے جو ہیں وہ بند نہ ہونے پائیں اور کچھ ایسی پالیسی بنائیں جو عوام دوست ہو ظاہر ہے ہر بندہ انسان چینج آتا ہے وہ چینج آنی چاہیے پچھلے میرے تھے تین چائٹنڈ اور سے یہ حکومت چلی آ رہی ہے باریاں لی ہیں جو پیپل پارٹی اور نو لیگ باری باری چلتی ہیں آ رہی ہیں ہر بندہ چینج آئے گا ظاہر ہے ہر بھی چینج آئیں گے جو بلیٹروں میں لوگ بیٹھے ہیں میرا آفیس میں تقریبا نائنٹی ایٹس ہیں بزنس کر رہے ہیں پروپٹی کا آج سے اگر جو تین سال پہلے پچاس زار میں پانچ ملے کا پروٹ ٹرانسر کروارے تھے آج وہ پروٹ تقریبا ڈیر لاکھ میں ٹرانسر ہو رہا ہے تقریبا تین سو گناہ اس کا ٹیکس بڑھ گیا بلکہ یکم کے بعد ڈی سی ریٹر مزید بڑھا دیا انہوں نے دو لاکھ بیزا ڈی سی ریٹر جو بلیٹروں کا تھا دو لاکھ بیزا ایڈی کا ڈی سی ریٹر تھا وہ بڑھا گئے انہوں نے دو لاکھ پچاس زار میں ڈی سی ریٹر کر دیا انہوں نے اس سے پروپٹیوں بہت زیادہ فرق بڑا لوگ بچارے پریشان ہے خود کچھیں کرنے پہ مجبور ہیں لوگ ہمارے بھائی جو قرائے دین نہیں دے سکتے بچارے مہنے کے لیے ادھار لے کے لوگ قرائے فورد کر رہے ہیں اس وقت یہ پروپٹی کی صورت ہے ہماری کا بہانہ لگا گیا میاں صاحب اندر چلے گئے ہیں تو ہمارا کس نے کیا رکھنا ہے ہم لوگ نے ٹھارٹ میں ووٹ دیا ان کو تیرہ میں ان کو ووٹ دیا کہ ہماری کوئی چینج آنا چاہیے اب ظاہر ہے تین چار بار یہ نو لیکنے لی ہم چینج چاہیں گے انشاءاللہ اور ہمارا ووٹ انشاءاللہ 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 پی ٹی آئی کی طرف جائے گا اس حوالے سے ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارا کاروبار بہت ہی اچھا چلتا تھا اور ہمارا ریل اسٹیٹ میں کام بہت ہی بہترین جار رہا تھا جب سے یہ انہوں نے ٹیکس ورہ لگائے اور ڈی سی ریٹ زیادہ کیا اس سے یہ ہمیں یہ فرق پڑھا کہ ہمارا روزگار جو ہے وہ ختم ہو گیا اب ہمارے لئے پریشانی کے بات یہ ہے کہ جو بھی کسٹم رہا تھا ہے اس کے لئے ہمیں یہ سیر پرچیز کرنے میں میں اتنی رکاوٹ پیش آتی ہے کہ صرف ٹیکس کے وجہ سے جو چیز ایک ہوتی تھی ٹرانسفر فیس جو سات ہزار آٹھ ہزار کے ہوتی تھی وہ ایک لاکھ دس ہزار میں چل گئی ہے جو ایک لاکھ دس ہزار کا کنال کا تھا وہ آٹھ دس لکھ روپیے ٹرانسفر کی ہوگی اس لئے ہمارا کاروبار سہار دار کی وجہ سے ہمارا بالکل ڈیڈ ہو گیا ٹیکس کی لگانے کی وجہ سے ہاں اس دفعہ ہم انشاءاللہ چینج ضرور چاہیں گے کہ چینج ہونی چاہیے انشاءاللہ ہمارا ووٹ انشاءاللہ اس دفعہ پی ٹی ایر کو ہم دیں گے انشاءاللہ بار بار ازمائے کو دوبارہ نہیں ازمانا چاہیے ایک دفعہ اس کی چینج لائیں گے ہم انشاءاللہ دیکھیں یہ ٹیکس لگانے سے جو ریل سٹیٹ انڈسٹری ہے اس کو میں انڈسٹری کا درجہ دوں گا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کام کے حوالے سے چونکہ جب اس کی انویسٹمنٹ رک جاتی ہیں پھر کنسٹرکشن رک جاتی ہے کنسٹرکشن جو رک جاتی ہے اس کے ساتھ مٹیریل کی بائنگ کیونکہ اس انڈسٹری کے ساتھ بہت مٹیریل والو انڈسٹری کو امپیکٹ کرتا ہے پھر یہ جو آفیس یہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں جو امپلوئیز ہیں ان کے جو انکم لیول ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے ابھی کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہیں دوں گا میں دیکھوں گا میرے جو علاقے میں جو بندہ کھڑا ہے وہ کیسا ہے چونکہ مجھے اس سے کام پڑ سکتا ہے وہ اگر بندہ آنیسٹ ہے تو کسی بھی پارٹی کا اوگو تم اس کو دے دوں گا لیس بودر لیس بودر کے وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے مجھے اس شکسیت کو ووٹ دینا ہے میں ذاتی طور پر پارٹی کیوں کہ مجھے کوئی بھی پارٹی بسان نہیں آ رہی تو اب چونکہ مجھے ووٹ دینا ہے تو میں اسی بندے کو ووٹ دوں گا جو میرے علاقے میں جو کھڑے ہیں ان میں سے جو اچھا ہوگا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے دو ازار سولہ میں ہمارا کام بہت اچھا چال رہا تھا جب سے ٹیکسیج لگی ہیں سارا پروپٹی کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے بری طرح تباہ ہو چکا ہے اس وقت مارکیٹ میں کوئی جان نہیں ہے بلکل پروپٹی زائیں ہوئی ہے لوگوں کی اور ہمارے آفیس میں کافی لڑکے کام کرتے تھے اپنا روزگار کماتے تھے لیکن وہ ان کو جانا پڑا ہے کیونکہ کام نہیں تھا اس لیے ہمیں تو یہ بہت بڑا نقصان کیا ہے اس حکومت نے کسی چور کو ہم ووٹ نہیں دے گئے دیکھیں اساکڈار نے اپنا سارا کام کبلیٹ کی اور باہر چلا گیا ہم کوشش کریں گے کوئی اچھا بندہ منتخب کریں دو پچیس کو پچیس جولائی کو دیکھیں اگر اکومت جو نہیں آتی ہے وہ بھی کام ایسا کرے گی تو انشاءاللہ اگلے پانچ سال بعد وہ بھی جائے گی اور لوگوں کے یہ ہوں گے کہ وہ بھی دوبارہ نہ آئے اور ہماری کوشش ہوگی جو ہم روزگار کماتے ہیں اگر یہ نہیں کمانے دیں گے تو ہم انشاءاللہ آنے نہیں دیں گے جو بھی آئی گی اکومت اس کو ہمارا یہ میسے یہ پرگام ہے یہ تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا وہ تو اس دن ڈیسائیڈ کریں گے کس کو دینا ہے ابھی کچھ نہیں ڈیسائیڈ کیا میں ایسے کہتا ہوں جی میں نون لکھ کو دے رہا ہوں میں کہتا ہوں جی میں پیوزر پارلٹی کو دے رہا ہوں کیونکہ ساری آپ کو تو پتہ ساری یہ جیسے ہیں وہ تو پروپٹی کا کام تو نون لکھ کی وجہ سے سارا خراب ہوا ہے میں تو اچھا بھلا کام چل رہا تھا جیسے ہی ٹیکسیز لگے تو سارا کام ختم ہو گیا وہ تو انہوں نے صبح پڑھا اخبار میں یہ ٹیکس لا گیا اخبار میں یہ ٹیکس لا گیا اخبار میں یہ ٹیکس لا گیا وہ تو دن با دن پروپٹی تو بلکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے ابھی تو جب گورنمنٹ بنے گی پھر ہی پتہ جلا گیا ان کا کوئی بھی آئے کوئی بھی آئے تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا جو سیل پرچیز ہوتی تھی وہ بلکل کم ہو گئی ہے نہ ہونے کے برابر ہو گئی بہت زیادہ ریٹ ہو گئے ٹیکسیز بہت زیادہ لگ گئے ہیں تو لوگوں کا رجحانی سیٹ پہ کم ہو گیا تو اب جو امیر طبقہ ہے وہ تو کر سکتا ہے خرید سکتا ہے لیکن جو میڈل کلاس ہے یا لور کلاس ہے ان کے لیے بڑا مسئلے مسائل ہیں اب انشاءاللہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم تبدیلی لے کے آئیں گے اور ووٹ انشاءاللہ دیں گے طریقہ انصاف کو ووٹ دیں گے تاکہ کوئی چینج آسکے اچھی سولائی کو ہم اپنے سیکٹر کو مدد نظر رکھتے ہیں جو ہمارے سیکٹر کے لیے حاصل اچھی پولیسی دے گا ہم تو اسی کو ہی ووٹ دیں گے جس کے لیے جو ہم منشور دیکھیں گے جس نے ہمارے سیکٹر کے لیے بہتر کام کرے گا ہم اسی کو ووٹ دیں گے اور اس کے لیے تب ہی تک تو بہتر جو ہمیں لگ رہا ہے وہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ منشور ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے سیکٹر کے لیے بہتر ہے ان کا منشور کے جو انہوں نے اپنا دیا اس کے مطابق تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں ایسی پولیسیز لائیں گے جس سے روزگار بڑے گا جوب کریئیٹ ہوگی کافی زیادہ اور زیادی بات ہے وہ جوب کریئیٹ سب سے زیادہ بڑا سیکٹر ہے وہ دیویلمنٹ سیکٹر یہ ہی ہے ہاؤسنگ سیکٹر ہے تو جس کے لیے سٹیٹ اور یہ ہاؤسنگ بیلڈرز گرہ ہے ان کے لیے کافی سورج انشاءاللہ دیں گے ہمیں امید ہے اب پتیس علاہی کو نئی گورنمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ امرانہا صاحب آجیں پی ٹی ای کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ اگر وہ آئیں اٹیکس ہتم کریں کاروبار بہتر کریں دیل سٹیٹ کا کاروبار بلکل تباہ کر کے خود ساگدار صاحب باہر بیٹھ گئے اور یہاں پہ کاروبار کا بلکل ختم کر دی ہے سلسلہ کوئی ڈیل شیل کوئی کاروبار نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ دلہ امید ہے کہ امرانہا صاحب کو بہتری کریں گے نون لیگ کی سپورٹ کرنے سے آپ چھوڑ دیں انہوں نے بہت نقصان پچھایا ہے ٹیکسس لگا گئے پیسے خود کھا گئے ہیں مولک کا بیڑا گرک کی ہے انہوں نے کاروبار کا ریل شیل کا بیڑا گرک کی ہے انہوں نے اب نئی گورنمنٹ کو چانس لیں موقع دیں ہم ہوت کافی دیر سے امرانہا کو سپورٹ کر رہے تھے انہوں لیگ کو لیکن انہوں نے کاروبار ہمارے بچوں اور ریزق ہمارا ریزق سب بند کر دی جی ناظرین جیسا کہ آپ نے ریل اسٹیٹ سیکٹرز کے ڈیپرنٹ میمبرز کا موقع جانا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے حکومت نے دو ہزار سولہ میں ریل اسٹیٹ سیکٹرز کے حوالے سے جو ٹیکسز امپوس کیے تھے اس سے ریل اسٹیٹ سیکٹرز کو بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے اور ان کا کاروبار جو ہے وہ تقریباً سٹاپ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا یہ موقع تھا کہ پچیس جولائی کو ہم اس پارٹی اس جماعت کو سپورٹ کریں گے اور اپنا ووٹ دیں گے جو اس شعبے کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیں گے اور ہمارے لیے وہ قوانین بنائیں گے جسے ہمیں آسانی سے اس کاروبار کو چلانے میں مدد دے اور ہمارے لیے کوئی ڈیپکلٹی سامنے نہ ہو اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت احتتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے پروپرٹی پوائنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے مذبان تجمع اللقفی کو اجازت دے جئے اللہ حافظ موسیقی